بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت جس نے کہا رہا کہ پہلے نوے دنوں میں یہ جنوبی پنجاب کو الہدہ صوبہ بنائے گی آج تین سال ہو چکے ہیں اور وہ صوبے کا دور دور کب نام نشان ہے اور مسلم لیگ مون نے تقریباً دو سال سے قومی اسیمبلی میں آئینی ترمیمی بل جس کے تحت جنوبی پنجاب اور باولپور صوبے تشکیل دیے جائیں جمع درہ رکھا ہے اور حکومت کو ہم نے بلینڈ چیک دیا تھا کہ آپ جب بھی اس کے اوپر بجلی سستی کریں گے گیس سستی کریں گے ایک کرون نوکریہ دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے اسی طرح جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ بھی دوکہ دیا ہے اور آج جنوبی پنجاب کے عوام شباز شریف کی اس حکومت کو یاد کریں جس نے جنوبی پنجاب کی محلومی پردور کیا یہاں پہ سڑکونہ جال پھلایا تعلیمی ادارے بنائے بیترین ہسپتال بنائے اور ترقی کے نئے دور کی بنیاد رہے تو اس لیے میں ملتان سے یہ پیغام پہلے دوں یہ ایک بہت بڑا تفاہ تھا جس لیوں پر اس حکومت نے آ کر پورے ملک کی ترقی پر پانی پیر دیا اب میں ملکی حالات کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ آج ہر محبت بطن پاکستانی سے یہ اپیل ہے یہ اپیل مسلم لی حموم کی نہیں ہے یہ اپیل ایک سیاسی کاربون کی نہیں ہے یہ اپیل ایک پاکستانی کی ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ہر پاکستانی کو کھڑا ہونا پڑے گا اٹھنا پڑے گا اپنی آواز بلد کریں یہ حکومت اپنی نالائی کی کے بوجھ کی وجہ سے اب پاکستان کے مفادات کا سودا کرنے پر اتر آئی چونکہ یہ ملک ان سے چل نہیں رہا معیشت کریش کر دی ہے معیشت دیوالیا کر دی ہے جیسے گاڑی ناکارہ ہو جائے اس کے تیل کے پیسے ختم ہو جائے تو آپ اس کو دس فٹ چلانے کے لیے لوگوں سے بھیگ مانگتے ہیں کہ کوئی پیٹرول دے دے اور اس گاڑی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ابھی یہ چل رہی ہے آپ ہر چیز کا سودا کر کے اس سے جو بھی تیر ڈالے آپ کی عزت لے جائے آپ کی خودمختاری لے جائے لیکن آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابھی گاڑی چل رہی ہے آج پاکستان کی معیشت کو برقرار رکھنے کے لیے پانچ سو بلین ڈالر آئی ایم ایف سے کس تاصل کرنے کے لیے اس حکومت نے پاکستان کی مالیاتی اور مختاری کا سودا کر دیا یہ اتنا بڑا بار ہے اگر ہم نے اس کا راستہ نہ روکا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بین اُڈ اقوامی سامراج اور آئی ایم ایف کی غلام ہو جائے گی میں پی ٹی آئی کے عراقین اسیمبلی سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر ان کے اندر پاکستانیت کی رمک ہے تو وہ سٹیٹ بینگ کے اس آرڈیننس کو مسترد کریں جو حکومت آئی ایم ایف کے شرط کے اوپر بلڈوز کر کے منظور کرانا چاہتی ہے جس کا آرڈیننس جاری کرنا چاہتی ہے اور پھر اسے اسیمبلی سے مور لگوانا چاہتی ہے اس سٹیٹ بینگ کے قانون کے ذریعے ہمارا قومی مالیاتی ادارہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور عوام کو جواب دے نہیں رہے گا یہ آئی ایم ایف کو جواب دے گا پاکستان کی بائی شرط کے مالک اور حکمران پاکستان کے عوام نہیں ہوں گے بلکہ پاکستان کو قرض دینے والے ادارے اس کے مالک ہوگی پاکستان کی ترقی گروت سٹیٹ بینگ کے دارے کار سے نکال دی جائے گی اور اس کے بعد سٹیٹ بینگ کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا کیونکہ اس کے تمام عوضے داروں کو کوئی ادارہ پوچھ نہیں سکتا پاکستان کی مختاری پر یہ بہت کاری بار ہے جو حکومت اپنی نالائکی اور ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے چونکہ اسے پانچ سو ملین ڈالر چاہیے اگر نہیں ملے گے تو معیشت بیٹھ جائے گی اب وہ گل کا سودا کا رہی ہے اسی طرح آئی ایم ایف کو راضی کرنے کے لیے نو سو عرب کے مالیاتی اقدامات اور آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرتی گئے یہ پاکستان کے آئین کی سریحن خلاف ورزی ہے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل سیونٹی ٹری ون واضح طور پر کہتا ہے کہ جو بھی منی بل ہوگا وہ نیشنل اسیمبلی سے اوریجنیٹ کرے گا منی بل کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا اینی منی بل شیل اوریجنیٹ اینیشن سیونٹی اور وہ یہ آرٹیکل سیونٹی ٹری ٹو تشریح کرتا ہے کہ منی بل کسے کہتے ہیں اس کی پہلی شکی ہے کہ اینی ایم پوزیشن ایبولیشن ریمیشن اور ٹریشن اور ریگولیشن اف اینی ٹیکس کہ کسی قسم کا ٹیکس نافذ کرنا کسی قسم کا ٹیکس ایبولیش کرنا کسی قسم کے ٹیکس کو استثنہ دینا ٹیکس کو ریگولیٹ کرنا یہ سارا عمل منی بل کہنا ہے اور منی بل کو سوائے قومی اسیمبلی کے اوریجنیٹ نہیں کیا جا سکتا منی بل کیناٹ اوریجنیٹ ان پریزیڈنسی انہوانے صدر آرے فلڈی صاحب نے وانے صدر کو پی او ایف بنا دیا ہے پاکستان آرڈیننس ویکٹری ہمیں تو یہ خیال تھا کہ وہ صرف واقعہ در اسلحہ بنتا ہے اسے آرڈیننس جاری کر کے نو سو عرب کی ٹیکسیشن پاکستان کی پارلیمنٹ کی خود مختاری پہ حملہ ہے پاکستان کے آئین پہ حملہ ہے اس حکومت کے نسلی نہ آئین کی کوئی حیثیت ہے نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہے نہ قومی مالیاتی خود مختاری کی کوئی حیثیت ہے جس کو آپ لازہ کر سکتے ہیں جس قسم کی یہ قانون سازی کر رہے ہیں آج انہوں نے پاکستان کمیشن لگائے ہوئے تھے لگاری صاحب وہ بھی ان کے خلاف دیان دے رہے تھے اس کی فنڈنگ ختم ہو چکے تھے مسلم لیگ منون نے پاکستان کے نوجوانوں کو عالی تعلیم دینے کے لیے اس ادارے میں دوبارہ روپ ہوں گی ہم نے اس کا ڈیویلپمنٹ بجٹ تیرہ عرب سے بڑھا کے چھالی سرب کر دیا اس کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ دس ہزار پی ایچ ٹی سکالرز کے لیے پیسہ دیا اور بے شمال اسی طرح نالج ریلیٹڈ انیشیٹر شروع کی ہے جس سے پاکستان کی اعلیٰ تعلیم میں ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہو پاکستان کے اندر دوبارہ ریسرچ پاکلیکیشنز کا آیا ہونے لگا دوہزار اٹھارہ میں یہ حکومت آئی اس نے ہائل ایڈوکیشن کمیشن کے لیے پر کنھاڑا جلایا دوسرے سال پھر فنڈ کارٹ دی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو افہاج کیا فائنینشلی بیکر اپ کیا یونیورسٹیز دو دو سو فیسر تفقہ خوزین اپنا فیس بڑھانے میں مجھبور ہو گئی دو ہنڈر پرسنٹ فیسے بڑھائی گئی جس سے بچوں کے لیے ناقابل برداشت بہت پڑھا اور اب فائنلی کامپوزیشن ختم کر کے اور چیئرمن کو برد رکھ کر کے انہوں نے اس ادارے کو بھی تباہ کرنے سے پاکستان کے ہائر ایڈوکیشن وہ نہیں تباہ کیا بلکہ ہائر ایڈوکیشن کے پورے انفرسٹرچر کو تباہ کرنے یہ اتنا بڑا بار ہے جس سے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل تاریخ ہوئے اور اب ہمارے ملک کے وزیر خارجہ تقریر فرماتے ہیں کہ ہم ماضی کو دفن کر کے فریش سٹارٹ کریں تو کیا اس ماضی میں بھارت کا تین سو ستر آرٹیکل کو تبدیل کرنا بھی شامل ہے کیا اس ماضی کے اندر کشمیر پر بھارت کا واسپانہ قبضہ بھی شامل ہے جس کو بھلا کے اب ہم بھارت سے مزادرات کریں گے کیا اب یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ارب ڈالر کسی ملک کو لٹانے کے لیے نہیں تو اسے ایک ارب ڈالر رول آور کرانے کے لیے ہم کشمیر کا مول مقدمہ بھی بھول جائیں گے میں سمجھنا ہوں کہ آج پاکستان کے چہرے پر وہ ملک کے جو ایٹمی طاقت ہے وہ ملک جو تین سات پہلے پانچ اشاری آٹھ فیصد سے تکی کر رہا تھا اور دنیا اسے پانچ بیترین ابرتی ہوئی بائیشتوں میں اطرار دے رہی وہ ملک جو سی پیک کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے مکنہ کی سپک گیا تھا آج وہ سات پی ایٹمی طاقت کے اوپر جو زلک جو عظیمت تھوپی جا رہی ہے پاکستان یہ ڈیزرب نہیں ہے پاکستانی قوم یہ ڈیزرب نہیں ہے پاکستانی قوم خوددار قوم ہے پاکستانی قوم باوقار قوم ہے اور یہ سب کچھ ہے اس بندے کے ہاتھوں ہو رہا ہے کہ جس نے دس سال پاکستانی قوم کے نوجوانوں کو گمرا کیا ہرہ پاسپورٹ میں اونچا کروں گا میں قومی غیرت کا مفتی اعظم ہوں آج وہ قومی غیرت کا خود ساختہ مفتی اعظم پاکستانی غیرت کا جنازہ نکال رہا ہے ہر فورم پہ ہمیں بیزت کر رہا ہے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور ایک ایک ادارے کو اس طرح تباہ کر رہا ہے جیسے ایک بچہ جب کھلونا چلا نہیں سکتا اسے کھلونا چلانا نہیں آتا تو وہ غصے میں آکے جنجلات سے اس کھلونے کو دیوار پہ پٹکتے اور ٹوڑ دیتا ہے عمران خان سے یہ حکومت چال نہیں رہا ہے یہ نظام چال نہیں رہا اور ایک ایک کر کے یہ ہر قومی ادارے کو دیوار پہ پٹکتا ہے جب ادارے دباہ ہوتے ہیں پھر ریاست اندر سے بلوک کر جاتا ہے ریاست کو پھر ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا عمران خان سپریم پورٹ پہ بھی حملہ آور عمران خان الیکشن کمیشن پہ بھی حملہ آور عمران خان سٹیٹ بینک پہ بھی حملہ آور عمران خان ہائر ایڈوکیشن کمیشن پہ بھی حملہ آور کہ جہاز پرک ہو رہے ہیں پاکستان کی کبھی سنا تھا تاریخ میں افریقہ کے کسی ملک کا جہاز نہیں کسی بیرونی ہائیٹے پہ پرک ہوتا ہے اس شخص نے کو کام بھی کرا لیا پاکستان کے ہائی کمیشن کے گاؤنٹس پرک ہو گئے اور اب پتہ چلا ہے کہ براؤڈ شیٹ کی فائلیں غائب ہو گئی ہیں براؤڈ شیٹ کی وہ فائلیں غائب ہوئی ہیں جن میں عمران خان اور شہزاد اکبر کی براؤڈ شیٹ سے ملاقاتوں کے تذکرے تھے جہاں عمران خان کی حکومت کا ثبوت تھا وہ فائلیں آج غائب کر دی گئی ہیں کوئی کچھنے والا ہے کوئی تحقیقات کرنے والا ہے کہ وہ فائلیں کون اٹھا کے لے گیا کیوں وہ فائلیں چلی گئیں آج پاکستان کے قرومی مخانات داؤں پر لگے ہیں صرف اس لیے کہ جو دوزار اٹھارہ کی گلتی ہوئی ہے اس کو گلتی ماننے کے لیے دیارے اور اس دوزار اٹھارہ کی گلتی کے دفاع میں پاکستان کے مالیاتی خود مختاری جاتی ہے تو جائے کشمیر کا سوزہ ہوتا ہے تو ہو جائے ہم نے غلطی نہیں ماننی جنہوں نے غلطی کی ہے اب بھی واقت ہے کہ غلطی ماننے اگر غلطی ماننے آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو سوال کرنا ہے جو نواز شریف نے کیا تھا تو اس کا مذہب بڑایا تھا جب نواز شریف نے پوچھا تھا کہ مجھے کیوں نکالا ہے تو اس کا مذہب بڑایا تھا آج بائیس کروڑ عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ حکومت جو اس ملک کو ترقی دے رہی تھی جس نے بجلی کا بوران آل کیا جس نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جس نے دہشت بھرڈی کو ختم کیا جس نے سی پیٹ کی انتیس ارٹھ ڈالر سنمایہ کاری نہ کے پاکستان کو عزت دی وہ اس حکومت کو کیوں نکالا ہے کوئی بتانے والا کہ دھاندلی کے ذریعے اس حکومت کو کیوں نکالا گیا کہ جس حکومت نے پاکستان کی عزت بحال کی پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا دیا سی پیک جیسا منصوبہ چلا کے دکھایا میں سوال کرتا ہوں بتائے کوئی مجھے پچھلے تین سالوں میں کونسا ایک ڈالر کا نیا منصوبہ ہے جو سی پیک مولفولیو میں ایڈ ہوا ہے جو منصوبے ہم شروع کر گئے تھے سعودی عرب کو آپ نے نراز کر دی جائے ہیں کون ہے آج آپ کے ساتھ خارجہ پالسی طبا اور امریکہ کے صدر چالیس ممالک کو بلاتے ہیں دنیا سے نیپا اس میں بھوٹان بھی ہے اس میں بنگلہ دیش بھی ہے اس میں انڈیا بھی ہے جنوبی ایشیا سے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کی اب حیثیت بھوٹان جتنی بھی نہیں رہی ہے کلائمٹ چینج میں تو ہم دس سب سے زیادہ متاثر ہونے والے گلتوں میں ہیں گلیشئر ہمارے سارے پگلنے جا رہے ہیں سب سے بڑا جو ایکلوجیکل ڈیزاسٹر ہے اس کا ہم نشانہ بننے والے ہیں اور جو چالیس سربراہان بدو کیے گئے ہیں اس میں پاکستان نہیں ہیں کیوں انہیں شاید پتہ لگیا ہے کہ جو کلائمٹ چینج کے نام پہ بلین سنامی ٹری کا سکینڈل ہے اس کے سربراہ کو ہم نے بلایا تو کہ ہم بدنام نہ ہو جائیں کہ کرپت حکمران کو جس نے کلائمٹ چینج بھی بیچ ڈالی سنامی ٹری کا بھی سودا کر دیا اس کو ہم نے بلا لیا آج یہ پاکستان کی حیثیت ہو گئی ہے کہ ان چالیس ملکوں میں بھی پاکستان نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے جند و جہد کریں اور اب اگر کوئی ہماری جند و جہند میں شامل ہے یا نہیں ہے اس سے قطع نظر مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کی ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر اپنے جند و جہند کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں اس نے آپ کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنا پزیسل لیڈر کرالیا ہے اور اس سے سام لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے علاقہ ہو گئے ہیں ہاں پی ڈی ایم کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں ٹیپلز پارٹی نے کلو کیا ہے ہمیں اس پر دکھ ہے لیکن انہوں نے اپنا رقصان کیا پاپ پارٹی کے ووٹ لے کر اگر لیڈر آف اپوزیشن بننا تھا اس سے تو بہت اچھا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اپنی مجبوری بتا دیتے ہیں وہ بڑی خوشی کے ساتھ ان کو فراخدلی کر کے ہوئے بنا دیتے ہیں لیکن پاپ پارٹی کس نے بنائی وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں سارا پاکستان جانتا ہے تو اب اگر پیپلز پارٹی حکومت سے ادھار لے کر لیڈر آف اپوزیشن بنی ہے تو پھر تو وہ خود بھی سیلیکٹڈ ہو گئی ہے سیلیکٹڈ لیڈر آف اپوزیشن یہ فیصلہ گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے یہ خود بک بتائے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی جد و جہد شدید دھچکہ لگایا ہے یہ دھچکہ پی ڈی ایم کو نہیں لگا خود ان کو لگے گا اور جو پی ڈی ایم کی ہم خیال جمعاتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس اصولی موقف پہ کاربند ہیں اور اپنی جد و جہد جانی رکھتے ہیں سرد نو آر کے اتاسی سینیٹرز ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو پرسٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے رول لکھ کا استعمال کیا دیکھئے یوسف رضا گلانی صاحب قابل اعترام ہے اور میں نے یہ سوال اکھایا کہ گلانی صاحب پی ڈی ایم کے نہ صرف فکاسی مسلم نے اگمہوں کے بلکہ پی ڈی ایم کے دیگر بول لیے بغیر سینیٹر مختلف نہیں ہو سکتے اور اگر سینیٹری جی نہ ہوتے تو لیٹر آف اپوزیشن کہا سے بننا سا یا چیرمنٹ کے الیکشن کہا سے لٹایا تو ان کا یہ جمولی اخلاقی فرض تھا انہوں نے جو بھی قدم اٹھانا تھا اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم جماعتوں کو اعتمار پر لے انہوں نے کسی کو اعتمار پر نہیں لیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بد عہدی ہے جو انہوں نے اپنے بھوکر سے ساتھ دیا اچھا صاحب یہ آپ نے تمام انہوں کے علاقہ کی اقراب ہے معاشی طور پر کشمیر کے معاملے پر اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ نے امران خان کو اقراب گیا کیا صرف امران خان ہی اقراب دا اس ساری ذمہ دار ہے دیکھئے امران خان اس طبائی کے ذمہ دار ہے اور جو بھی امران خان کی اقومت کو قندہ دینے والے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے دی کہ امران جو ہے وہ قوم سے مافی مانگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں مارے میں خانہ وجود ہے کسی لگا؟ قوم سے مافی مانگ گیا ہم نے تو قوم سے کہا ہے قوم سے مافی مانگ گیا یہ جو 2018 میں ہماری حکومت کو نکالا ہے ہمیں کیا نقصان کی ہے ہم تو جنہیں ذمہ داریوں سے بچ گیا ہے لیکن یہ اجادہ پاکستانی قوم کا ہوا ہے پاکستان کے نوجوانوں کا ہوا ہے جن کا مستقبل ان سے چھینا گیا ہے تو جنہوں نے بھی یہ کھیل کھیلا تھا انہیں پاکستانی قوم سے معافی ماننی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں اس سے سبق سکھنا چاہیے اگر اس غلطی پہ اسرار کیا اور جاری لکھا تو ہم اس دلدل میں بھاس جائیں گے جہاں پہ پھر جیسے ہاتھ سٹیٹ بین کا سودہ کیا ہے خاکم بدھن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودہ نہ کرنا پڑ جائے آگے پاس پارٹی کو ساتھ لے کے چلے گی سوال کے پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے اس کا مطلب دیا کہ انہوں نے پیٹی ایٹ سے اپنی راج جدا کرتی ہے اور اب ایک نیا الائنس سے انہوں نے پیدا کیا ہے جس میں پیپلز پارٹی جماعت سامی اے این پی اور باپ پارٹی ہیں